نفس پانچ چیزوں سے بنتا ہے اور روح پانچ چیزوں سے بگڑتی ہے یہ بات غور سے سنیے گا اس کو سائنس پروف کر رہی ہے پانچ چیزوں سے نفس بگڑتا ہے وہ بنتا ہے ایک ہے نفس امارہ یہ تو اسلام میں نہیں ہے نفس اللوامہ کبھی در پھتکا کبھی در پھتکا اور ایک ہے نفس مطمئنہ میں نے وقار یونس نے شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیویڈ کے ایٹی سیونڈ اس وقت تیش تھی مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا میں کہا ان کی بات دیکھنا وہ اٹھے اور میں نے اس بڑے کو ستائیس سال کی عمر میں یہ تین گوہ میرے ساتھیں ان سے پوچھنا ڈیڑھ گھنٹے کے دو نفل پڑھتے دیکھا ہے کوئی پڑھ سکتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے نفل مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جن سلام پھیر ہے اور جب میں ان سے ملے گیا میں کہا نید آئی ہم اپنی تھکن ووٹس ایپ سے اتارتے ہیں ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میز سے اتارتے ہیں اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں میرے پیارو ان آنکھوں سے دیکھا ہے یہ تھا نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ کیسے بنے گا روح میں جان کیسے آئے گی میں گیا بھائی عارف کیاں ایک گدے پہ بھائی عارف نے نشے میں تھے انہوں نے بھنگ پھیئی تھی انہوں نے گدے کو اندر بلایا مجھے باہر کڑے رکھا اب تین دن تھنڈ تھی باہر مائنس 5 ڈگری فیرنائیٹ اب عارف بھائی نشے میں تھے انہوں نے گدے کو پیزا کھلایا پاستہ کھلایا پیپ چپس کھلایا اور سیلٹ اور مالش والش کروائی اب تین دن بعد ان کے آنکھ کھلی انہوں نے کہے یہ غلطی ہوگئی سعید انور باہر کڑا گدہ اندر اب انہوں نے کہا ہم نے روح کو یہ جو روحانی جگہ ہے اس سے روح کو مردار کیا اور سارا دن نفسانی جگہ میں رہے اب روح مردہ ہو چکی ہے اور نفس تگڑا ہو گیا اب روح بیٹھتی ہے گھوڑے پہ گھوڑا ہے عربی نسل کا اور روح کراچی کی پان کتھا چائے چونے والی گھوڑا یوں کرتا روح نیچے گل جاتی ہے صبح روح اٹتی ہے فجر میں آزان سنکے نفس پیر رکھ جاتا کہاں اللہ کی غلامی جا رہا ہے وہ نوکری سے نکال دے گا پھر تجھے رزق کون دے گا تو ڈگری نہیں دے گا تو اللہ تجھے پالے گا تو ڈگری سے پلتا ہے بھائی اللہ سے تھوڑی پلتا ہے نفس نفس روح کہہ رہی ہے لڑکی جاری ہے کسی کی بیٹی ہے نفس کا در دیکھ اس کو کچھ نہیں ہوتا اب وہ جناب کیوں تو روح کو کھانا ہی نہیں دے رہا بھوکا مارا ہے بچار اب روح کو اٹھا رہا ہے کیسے اٹھے روح کو روحانی ہسپتال میں داخل کرنا پڑے گا نفس پانچ چیزوں سے بگڑتا ہے نفس پانچ ایک کھانا کھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندہ برتن جو انسان بھرتا ہے وہ ہے پیٹ کا برتن اور آج بتاؤ یہ برتن ہم کل کیجئے پاکوڑے اندر سموسے اندر جیلیبی اندر گلاب جم اندر لڈو اندر اور باتھروم بیچارہ پاگل ہوا ہے وہ کہ پتہ نہیں اندر کیا کھوسی ایک کھانے کیلئے یہ پیٹ ایک کھانے کیلئے بنایا ہے ایک زمانے میں ہوتا تھا ایک باتھروم گھر کے بعد اب اٹیج باتھروم ہر کمرے میں اور حج عمرے پہ جائیں اٹیک باتھروم ہے اٹیک باتھروم سو آدمی اٹیک کرے یہ کھانے ہوئے ورنہ میرے پیارو صحابہ کو تین تین دن میں ایک دفعہ باتھروم جانے کی ضرورت نہیں پتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ دفعہ کھانا کھایا تین دفعہ کون بتائے گا بچہ آپ نے تین دفعہ کھایا پانچ دفعہ دن میں بتاؤ بھئی ایک دفعہ کھانا کھایا یہ ہم سنت کی اتباہ کرنے ہیں قرآن کہہ رہا ہے فتح بھی انہی نبی کی اتباہ کرو میں ایک آدمی کو جانتا ہوں تو یہودی تھا امریکن وائٹ بلینر کا بیٹا میرا دوست ہے کراچی میں رہتا ہے عالم ہے مدرسے میں پڑھاتا ہے دل میں ایک دفعہ کھانا کہتا ہے کہا میں نے جو سب سے اچھی چیز کی اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادل ڈال دی ایک پیٹ جو ہے نا اس کو دس کی عادل ڈال دے دو گی آہستہ آہستہ یہ نیند اور بھوک ایسی ہے اس کو پندرہ گھنٹے دے دو پندرہ گھنٹے میں لوگی نیند پوری کہ جی مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھک یوں پھر سو رہا ہوں نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورانٹ میں پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے گند بھار نکالتے تھے اب بھار کھاتے ہیں سارا گند گھر میں آکے نکالتے تھے سارا کچھ الٹا ہو گیا میرے پیاروں کھانے کو سادہ کریں اس لیے کہا روزہ کیوں دیا تاکہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے روزے سے تقویٰ آتا ہے ہم کھانے سے تقویٰ لانا چاہ رہے ہیں صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا ہم ڈکار مار کے سینہ چھیکنا چاہ رہے ہیں صحابہ فاکوں میں گر جاتے تھے ہم بھرے پیٹ میں ترابی میں گرتے سارا کچھ الٹا پترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا میرے پیاروں گزارش کر رہے ہیں اس کھانے کو سادہ کر رہے ہیں وہ کھانے چوے نکھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں اور دوسری نفس کی غزہ کیا ہے کپڑا اچھا ہو کپڑا یار درہ کپڑے شادی میں جا رہا ہوں لوگ دیکھ کے کیا کہیں حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا اللہ اس کو زلط کا لباس پنا کے آگ جلا کے جانب بڑھاتے گا عورتے کہتی ہیں ایک دہا کپڑا پہن لیا وہ بہن دیکھی کہے گی ہوئی کپڑا نہیں کپڑے میں لگیں کپڑا کپڑے سے میں پنجاب سے ہونا پنجاب میں کلف لگاتے کلف کے کپڑوں سے علماء فرماتے ہیں اکڑ آتی ہے اور بغیر اس طریقے کپڑوں سے توازو آتی ہے فیشن باٹم سے شروع ہوتے ہیں لمبے پہنچے چھوٹے پہنچے اللہ کے نبی آدھی پنڈلی تک پانچہ رکھتے تھے فیشن ہی ختم کر دیا اسلام فیشن کا نام نہیں ہے اسلام سنت کا نام ہے دوسری چیز میرے پیاروں کیا ہے ہم اپنے کپڑوں کو سادہ کریں تیسری چیز کیا ہے اپنے مکان کو سادہ کریں ایک بہت پتے کی بات بتا رہوں اللہ کے نبی نے کہا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے کسی بھی تعمیر پہ بدترین مال ہے آج ہمارا مال کتنی تعمیروں پہ خرچ ہو رہا ہے بدترین مال ہے جو کسی تعمیر پہ ایک صاحبی نے اپنی چھت اوچی کی اللہ کے نبی نے سلام کرنے سے منع کر دیا سارا گھر جا کے گرا دیا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ آج تعلیم کے مال خرچ نہیں ہو رہا سارا مال تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گب لائٹ آئی تھی بھائی کون بتائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک سجدہ کیا کیچڑ میں نوی ہجری تک آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا ہم جاتے ہیں پہلا ہی سجدہ بہترین کارپٹ پہ ہو ایران کے کارپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لائٹ کب آئی نوی ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیم داری لائٹ لائے اللہ کے نبی نے کہا میں اتنا خوش ہوں میری بیٹی ہوتی تیرے نکاح میں ڈال دیتا مسجد مسجد میں اندھیرہ تھا پورا مدینہ ایمان کے نور سے روشن ہو چکا پترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو کسی قسم کی تعمیر پہ آج مسلمان بہت دھوکے میں میرے پیار ہو چوتھی چیز سادھی شادی شادی کو سادہ کریں ایک ہی تو شادی ہے ابھی میرے کتنے دوست مجھے کہتے ہیں یار یہ تاریخ جمیل صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں یہ مولی مدسر ہر سال حج پہ جاتے ہیں وہی میرے دوست کتنے دوست ہیں جو اپنی بھانجی کی شادی پہ جا رہے ہیں بیس لاکھ روپے خج کر کے اللہ کے گھر جانے میں ان کو کوفت ہے بھانجی کی شادی میں مزہ آتا جا کے اور آپ کو فتح شادی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عبد الرحمن منوف آپ صبح مسجد میں آئے لال رنگ عبد الرحمن یہ کیا ہے یا عصلا رات کو میں نے شادی کر لی عبد الرحمن تجھے مبارکو دست گھر چھوڑ کے ہیں بلایا نہیں اللہ کے نمیر عراضی میں ایک صحابی نظر سلمان ابو دردہ یہ لڑکی بڑی اچھی خاندان کیے سنے بہت خوبصورت ہے بھائی میری ذرا اس سے بات چرا رشتے کی کہا ابھی جاتا ہوں ماں باپ کو سنا ہے سلمان ایسا سلمان ایسا جب ماں باپ نے کہا بات سن سلمان کو چھوڑ تو نے شادی کرنی تیری کر لیتے ہیں کہا اچھا لڑکی دکھا دے گی کہا فوراں کر دو اپنا نکاح خود ہی پڑھا لیا اب باہر گئے ایسے ڈرے ڈرے تو کہا کیا ہوا نکاح کہا ہو گیا کہا بھائی معاف کرنا تیرے سے نہیں مجھ سے ہو گیا کہا اچھا سٹوری بتائیں کہا مبارک ہو یہ تیرے نصیب کی تھی میری نیتی اللہ تجھ معاف کر ہم میں سے کوئی لڑکا ایسے کر دے ایسی کی تیسی پید نہیں ہو سکی ایسا ہے نا شادی سادی کو مسئلہ ہی نہیں آج شادی تو مسئلہ بنا ہے اور پانچ میں چیز سواری شادی سواری سادی آج ہم نے سواریوں کو مقصد بنایا کہ بس ایک دفعہ دعا کریں سعید بھئی ایک دفعہ بی ایم ڈبلی لے لوں بس پر ٹھیک ہو جائے ایک دفعہ مرسیڈیز لے لوں گاڑی 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 ہمارے پاکستان میں نئی گاڑی لے دیں جی میں ایسے ڈرتے ہیں ذرا سا ہون بجا یوں ذرا سا ہون ہم فاکسی چلاتے ہیں نا جب سارے ڈرتے ہیں فاکسی کے قریب نہیں جانا کبھی بھی ہمیں مارتے ہیں رکشے میں آدمی ایسے دیفنس پہ سو رہا تھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کسی لینڈ پروزر والے سے کو دیفنس کے راؤنڈ آبارٹ پہ سو کے دکھا دی ایزا رکشے والا ٹانگ لگا کے بیٹھ کے سو رہا تھا کبھی سنائے رکشے والے بچے کو اغوا کر دیا پانچ کورڑ مانگ رہے ہیں میرے پیارو سادی کریں سواری کو شادی کریں یہ سادی کریں یہ پانچ چیزیں سادی کر لیں اتنا کمانا نہیں پڑے گا اور اللہ تعالی ہمیں پھر مسجد کے لئے کوئل کر لے گا اسی لئے کہہ رہے ہیں اللہ کے رستف نکل کے اس زندگی کو سیکھو تو کون کو نیت کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کے رستف نکلیں گے اور اس زندگی کو سیکھیں گے نیت کریں گے نیت مومن کی عمل سے بڑی ہے نیت سے ارادہ ہوتا ہے ہم لوگ بار بار دیانی کراتے ہیں لوگوں کو دیکھو ہم نے سب کچھ کرنا ہے ہم دلزندگی گزارنے آئے ہیں اور جیسے کشتی کے لئے پانی ضروری ہے بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی لیکن پانی کشتی میں آگیا تو کشتی ڈوب جائی ہے ہمیں دنیا میں اللہ نے ایک بڑے امتحان کے لئے بھیجا آپ کو پتہ بھی میں یورپ سے آ رہا ہوں ابھی ایک سفر کر کے آ رہا ہوں پورے یورپ کا حر بولا ہے میں دو تین سال پہلے کینیڈا گیا تھا وہاں بھی بڑے برے حالات ہیں ترہ ترہنے کی پریشانیاں روزانہ سیکھڑوں فون آتے ہیں کسی کا بچہ بیمار کو کوئی مسئلہ ابھی میں سینٹرل جیل میں گیا تو دو ہزار قیدیوں کی جیل چھ ہزار قیدی موجود تھے اور جب اللہ ناراض ہوتے کسی قوم سے تو اس میں لڑائی جھگڑے اور بیماریاں بڑا دیتے ہیں جس ستہ داری مپیر رکھو وہ اوور لوڈڈڈ ہوتا ہے تین تین مہینے ڈاکٹروں کے پاس جگہ نہیں یہ مریض دیکھنے کی سارا کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک چیز بھول گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ بات فرماتے ہیں قرآن میں کہ دنیا میں ہمیں نے تمہیں صرف ایک امتحان کے لئے بھیجائے ایک ٹیسٹ ہے میں تمہیں ایک ٹیسٹ کے لئے بھیجائے کیا ٹیسٹ ہے بڑا عجیب ٹیسٹ آپ کو بتاؤں یہ میں بہت شورٹ ہے ظاہر ہے آپ لوگ جو ہے وہ کھانا ہونا وہ ابھی گوئے یا نہیں ابھی ہونا ہے نا پھر تو بات کر سکتا ہونا نیند بہت آتے اللہ تعالی نے ہمیں ایک امتحان میں ایک زندگی گزار کے آ رہا ہوں جو اس نے شہزاد روئی نے بھی دیکھی ہوگی شاید تو ماشاءاللہ سب یہ سپر سٹاز ہیں میں تو بہت آرڈنری تھا اپنے گیم میں لیکن میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھا ایکٹرز کو سنگرز کو بہت ساروں کے ساتھ بھی رہا ہوں ابھی بھی پھر رہا ہوں ساری دنیا میں میں نے بہر ملک میں امریکن پولیس سے بھی میں نے بات کی بریٹش پولیس سے امریکن آرمی سب سے ملاقاتی ہیں ابھی میں اسٹریلیا گیا تو امیگریشن پہ وہ مجھے پہچان گیا تو میں نے کہا بھی میں آئی وانٹو کامیزریٹ شین وون کی ڈیتھ پہ تو اسے ہاں دیکھو چلا گیا ساروں کو دیکھا آپ دیکھو نا شین وون ریکٹنگ ورلڈ میں پانچ ٹاپ کھلاڑیوں میں تھا بچارے کا اینڈ کس طرح ہوا نا موٹی نہیں پائے بچارہ کیا حالاتیں مجھے پاتا ہے تو میں ایک بڑی دنیا دیکھ کے آ رہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سمجھائی جو قرآن میں ہے انسان کی تین چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے سر میں دی ہیں ایک عقل ایک آنکھ اور کان عقل آنکھ اور کان اچھا انسان کی سر کی عقل بہت کمزور ہے بہت ویک ہے کسی بکری کو آپ گوش نہیں کھلا سکتے جتنا مرضی بھوکی ہو کسی شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے جتنا مرضی بھوکا ہو لیکن پڑا لکھا سمجھدار دیندار انسان شگر کا مریض ہو افتاری میں سارے گلا جامن کھا جائے گا اس سے کنٹرول نہیں ہوتا انسان یہاں سے ناقص ہے کمزور ہے اللہ نے اس کو کمزور بنایا انسان کی سینگ بہت ویک ہے ہم ملاوی میں تھے تو وہ ایک سیگل کو اسویٹی مارتا تھا سیگل اڑتی بھی آتی تھی اور ہم مچھلی اوپر پھیکتے تھے وہ وہاں سے آواز بھی سنتی تھی مچھلی کو پانی مجانے سے پہلے پکڑ لیتی تھی یہ جتنی مخلوق ہے انسان سے یہاں سے یہاں سے بہت تیز ہے لیکن اللہ فرمانے میں انسان کو سب سے خوبصورت بنایا انسان کس چیز سے خوبصورت ہے اللہ تعالی نے یہی تینے چیزیں اس کے دل میں بھی ڈالی ہیں یہاں ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے ایک دل کے کان اور ایک دل کی اقل یہ جو چیز ہے یہ چیز اس کو کھولنے کی لئے ایک محنت ہے جس کے لئے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اور یہ ٹیسٹ ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ بتاؤں کیا ہے جو اللہ ہمیں کہنے ہیں جو ہمیں لگے دیکھ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں سوت سے مال گھٹتا ہے سوت سے مال گھٹتا ہے میں نے ایک ملین ڈالر امریکہ میں بینک پہ رکھوا دی اس سال بعد مجھے ایک لاک ڈالر نفع ہوا میری بیوی نے کہا مبارک ہو نفع ہوئے میں نے بینک میں دیکھا نفع ہوئے میں واقعہ بینک سے ایک لاک ڈالر نکالے ابھی بھی ایک ملین پڑھا گا میں دیکھ رہا ہوں نفع گن بھی رہا ہوں میرے بچوں نے گنا اللہ کہہ رہے ہیں سوت سے مال گھٹا میں سے پچہزار ڈالر صدقہ کیا میرا مال کم ہو گیا بیوی نے دگا بچوں نے دیکھا میری نالج نے میری آنکھ نے دیکھا میری عقل کہہ رہی ہے مال کم ہو اللہ کہنے مال بڑھ رہا ہے یہ ٹیسٹ ہے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے یہ آنکھ یہ کان اور یہ عقل اس کو کھولو تمہیں کچھ اور نظر آئے گا اور اس کو کھولنا یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے اتنا ڈسیٹ ہے آنکھوں کا اتنا یہ دھوکہ ہے اور یہ کیوں ہوا تھا جب ابلیس نے اللہ سے بات کی اور ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو اس میں میں نہیں کرتا اللہ نے کہا دفعہ جناس دفعہ دا مرضود یہاں سے قیامت تک تیرے مو پر لانت اس نے اللہ سے کہا اے میرے اللہ مجھے قیامت تک مولد دے دے میں لوگوں کو گمراہ کروں اللہ نے کہا جائے تجھو مولد دے دے جائے تجھو کر جو کرنا ہے اس نے اللہ سے کیا کہا میں کیا کروں گا اور رب بما اغویتنی لاؤزینننم فیلال لاغوی ان امجمین اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دیکھو گاڑی نہیں خریدیں گے ایک مہینے کا مزہ اس کو بدلو موبائل ایک مہینے کا مزہ اس کو بدلو دنیا کی کوئی چیز لے لو جو مرضی آپ کو پسندو میں سب سے گزر کے آرہوں چند دنوں کا مزہ ہے مچھل کھاٹتا نہ کھجلی ہوتی ہے صرف کھجلی کرتا ہے وہ زخم کرتا ہے اس شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں گمراہ کروں گا تو دنیا یہ خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا اور جو اس دن کیونکہ دنیا یہاں سے تو اچھی لگتی ہے میں بھی ڈپکی مار کے آرہوں لیکن جس کی یہاں کھلی ہونا اس کا عقل یہاں کھلی ہو اور جس کے کان کھلے ہو اللہ کی قسم بتا رکھا رہا ہوں انسان کبھی جو آج حالات ہیں بہت برے ہیں اور سب طرف پریشانی پراشانی ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے میرے نبی اس بستی کی مثال بیان کیجئے بڑی امن و لطمنانمد یاتیہ رسوہ رغدم من کل مکان ہر جگہ سے ان کو رسک آرہا تھا انہوں نے کیا کیا فکفرد بیانیم اللہ انہوں نے اللہ کی نعمت اسے کفر کر دیا اللہ کی نعمت اسے کفر کیا ہے میں آپ کو سمپل مجھے آتی بھی نہیں بات سمپل بات بتا رہا ہوں اللہ نے ہم بہت ساری نعمت دی ہاتھ کان میں ایک لڑکے سے ملا اس کے دونوں انگوٹے خراب تھے میں کہا تم کیا کرتے ہو سعید بھئی جب اپنا نالا کھولتا ہوں میری ایسی کی تحصیح ہو جاتی ہے میرے ہاتھ نیچا میں کینیدہ میں ایک لڑکے سے ملا اکیس سال کا دو بڑی بوتلیں ہاتھ میں تھی دس دس جیٹر کی کیا کہتے ہیں سعید بھئی اللہ نے مجھے تھوک ختم کر دی مجھے تھوک نہیں آتا اللہ نے کتنی نعمت دی اللہ نے کہا امتحان کیا ہے ہم نے تمہیں دونوں رستے دکھائیں اچھا یہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں شکر والا رستہ بھی دیا کفر بھی شکر کا رستہ کیا ہے جو اللہ نے تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے جان مال وقت اور جو مال جان وقت تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کو خلاب ہو اور اس کو کفر کا ہے قرآن نے اللہ کے یہ نعمتیں ہیں جہاں اللہ نے کہاں لگاؤں مال کو جان کو اپنی ٹیلنٹ کو مال لگاؤں یہ ہے شکر اور اپنی مرضی پہ لگانا میرا مال ہے میری جان ہے جان میں چاہوں لگاؤں اپنی مرضی اس لئے قرآن نے یہ کہا ہے شیطان نے قبر پرستی نہیں کی تھی بد پرستی نہیں کی تھی اس نے نفس پرستی کی تھی شخص نہیں جانتے جس کے اندر میں داخل ہوگئے اس نے میں کو خدا بنا لی کہ میں میری مرضی جیسے میں زندے گزاروں میری مرضی جاں مال استعمال کر تو ہم بہت بڑے امتحان میں اس کو ساری کائنات نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم یہ امتحان نہیں اٹھا سکتے اور آگے حالات ہم ساری دنیا کے ہمارے سامنے ہیں ساری دنیا کے حالات خراب ہیں اور حالات کوئی مائیکل آنگ صحیح نہیں کہتے جتنے آئیں گے ہم نیوزلینڈ گئے پیروٹ اینڈ تک گئے وہ سمندر آگے ختم ہو گیا وہاں سے سمندر تھا آگے اسٹریلیا اتنے مائز یوئیس اتنے مائز آخری ٹاؤن کا نام تھا بلف دھوکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا ایک نظر کا دھوکہ مطاعن غرور مطاعن قلیل یہ تھوڑا سا مزہ ہے نیا مکان لے بناوگے تین چار مہینے کا مزہ نئی گاڑی لوگے دو تین مہینے کا مزہ نیا سیل فون ایک مہینے کا مزہ یہ دنیا عارضی مزہ ہے ایک مزہ آنے والا مرد کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگا آپ سب سے گزارش ہے سب کچھ کرو لیکن یہ تو سیکھ لو یہ سمجھ لو کیونکہ ہم نے مرنا ہے روزانہ دولاک آدمی مرتے ہیں واپس کوئی نہیں آنا اور اللہ فرماتے ہیں جب گنگاہ مرے گا وہ کہہ گا دیکھتے ہی جب مرے گا یہ سین بند ہو جائے گا وہ کھل جائے گا وہ کہہ گا ربنا اب سرنا و سمینا فرجینا نامل صالحان اینا مخنون اے میرے رب میں نے دیکھ لیا میں نے سن لیا مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے اب میں گربن نہیں کروں گا ایک یاد دیو نہیں آپ کو میں کرانے ہوں سب نے مر جانا ہے آپ کو اس کبھی نہیں خبر میں اکیلے قیامت کے ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے ہم سین الفہ سنہ اور ہم سب نے دیکھنا ہے ختم ہونے والی ہے مختصر ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے کبھی ختم نہ ہونے والے دنیا نظر آتی ہے اور آخرت نظر نہیں آتی دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھا ہے سمندر ہے اس میں کوئی انگلی ڈبو کے نکال لے اتنا بڑا سمندر تھاٹھے مارتا اور یہ جو انگلی پہ پانی لگا ہے ایک کترہ اس ایک کترے کی اس کے سامنے کیا حقیقت اس ایک کترے کی اس سمندر کے پانی کے سامنے کیا حقیقت اسی طرح اس دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں دنیا کی زندگی یہ کترے کی معنی اور آخرت کی زندگی سمندروں جیسے اچھا ریت کا زرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اگر ریت کا زرہ آنکھ میں پڑ جائے ریت کا زرہ آنکھ میں پڑ جائے تو پہاڑ نظر پہاڑ نظر اگر ریت کے زرہ آنکھ میں پڑ جائے پہاڑ نظر اسی طرح جب یہ دنیا دل و دماغ میں گز جاتی ہے یہ دنیا کی عظمت دل میں رچ جاتی بس جاتی ہے پھر آدمی آخرت سے غافل ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریر لے جا رہے تھے کوڑے کا ڈھیر آیا کوڑے کا ڈھیر تو جو نفیس اتبہ آدمی ہوگا وہ کوڑے کے پاس سے کیا کرے گا اپنی رفتار تیز کرے گا تو اللہ کے نبی سے زیادہ نفیس اتبہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے رفتار تیز کرنے کے کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہوگئے ایک بکری کا بچہ ہے مرہ وہ ہے کان کٹے ہوئے ہیں ڈھیر پہ پڑا ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے اٹھایا فرمایا بتاؤ اسے کون خریدے گا بیشے تو کوئی نہیں خریدے گا صحابہ نیرز کے حضور اسے کوئی نہیں خریدے گا اللہ کے نبی کو نہیں بتا تھا کوئی نہیں خریدے گا اللہ کے نبی ایک بات سمجھانا چاہتے تھے ایک پیغام دینا چاہتے تھے دنیا کے انسانوں کو ہاں ایک پیغام دینا چاہتے تھے آپ نے دوبارہ فرمایا بتاؤ اسے کون خریدے گا صحابہ نیاز کے حضور یہ تو زندہ بھی ہوتا نا تو اس کے میں آئے پہ کان کٹے ہوئے ہیں یہ تو ہی مرہ وہ ہے ڈھیر پہ کورے کے پڑا وہ ہے اسے کوئی نہیں خریدے گا تو آپ نے فرمایا یہ آپ کا پیغام تھا آپ نے فرمایا جیسے یہ بکری کا بچہ مرہ وہاں کان کٹے ہوئے کوڑے کے ڈھیر پہ پڑھا وہاں تمہاری نگاہوں میں گھٹی اور ردی ہے اللہ کی قسم دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گھٹی اور ردی چیز تو دنیا اصل نہیں ہے بھائی وہ اصل آخرت ہے پھر مرنے کے بعد مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں تیسری کوئی نہیں جتنے بھی مر گئے جتنے بھی مریں گے جتنے موجود ہیں مرنے کے بعد دو چیزیں یا جنت یا جہنم فریقن فی الجنت وفریقن فی السعیر ایک اور جنت میں ایک اور جہنم میں تیسری کوئی جگہ نہیں جنت کیا ہے اللہ کا مہمان خانہ ہے اور جہنم کیا ہے اللہ کا قید خانہ ہے جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخون اٹھا لے جنت کی کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخون اٹھا لے اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں ایسی زوردار جنت ہے اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم ہے خدا نہ خواستہ جہنم ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا عذاب ہلکا عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو ناکام ہونا چاہتا ہو بڑے بڑے گھر کیوں بنا رہے ہیں کامیابی ملے بڑے بڑے کاروبار کیوں کر رہے ہیں کامیابی ملے یہ لمبی لمبی میٹنگیں کیوں ہو رہی ہیں کہ کامیابی ملے کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے اس کو اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے اپنی عقل سے نہ فرطہ کریں ہماری عقل ناقص ہے ہماری سمجھ ناقص ہے اللہ کا علم کامل ہے اللہ نے بتایا کامیابی کیا ہے اللہ نے بتایا ناکامی کیا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا یہ کامیابی ہے دنیا کا بادشاہ تھا مر کے جہنم میں گیا ناکامے ہیں دنیا کا فقیر تھا مر کے جنت میں کیا کامیاب ہے زندگی جیل کی کوپی میں گزاری مر کے جنت یہ کامیاب ہے زندگی بادشاہت کے تخت پر گزاری مر کے جہنم یہ ناکام ہے اس کو سمجھیں کامیابی کس کا نام ہے کامیابی اللہ فرما رہے ہیں وَرِزْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ جیسے راضی ہے یہ کامیاب ہے سائیکل پر ہے موٹر سائیکل پر ہے گاڑی پر ہے جاہز پر ہے دو مرلے کے مکان میں ہے چار کنال کے بنگلے میں ہے اللہ راضی ہے تو یہ کامیاب اگر اللہ ناراض تو ناکام یہ اللہ کامیابی ناکامی کے مفہوم کو بتا رہے ہیں قرآن میں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ کی مانے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلے گا اللہ فرما رہے ہیں اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی جو اللہ رسول کی مان کے چل رہا ہے یہ کامیاب ہے جو اللہ رسول کی مان کے نہیں چل رہا ہے یہ ناکام ہے اب ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں اور ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچ جائیں اس لئے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انبیاء علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائے انسانوں پر محنت کرنے کے لئے انسانوں کو کامیابی کا راستہ دکھانے کے لئے انسانوں کو ناکامی سے بچانے کے لئے صرف برکت کے لئے نہیں آئے تھے صرف سواب کے لئے نہیں آئے تھے سارے انسانوں کو ناکامی سے بچانے کے لئے سارے انسانوں کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لئے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے مسائل کے حل کے لئے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے کہ کافر ہے جو حضور کو نبی مانتا ہے آخری نبی نہیں مانتا ہے کہ وہ بھی کافر ہے اب وہ انبیاء والا جو کام ہے نا وہ اللہ نے اس امت کے ذمہ لگایا کیا سب کے روح کو اللہ کی طرف پھیرو سب کے روح کو آخرت کی طرف پھیرو سب کے روح کو اللہ کی اطاعت کی طرف فرمابرداری کی طرف عامال کی طرف پھیرو ایک ایک کو سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کرلو اللہ کو راضی کرلو اللہ مسئلوں کا حل بتا رہے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو اللہ کی فرمابرداری کرے جو گناہوں سے بچے جو تقوی احتیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے ساری گریہ کے لوگ آسانی چاہتے ہیں نا اللہ نے آسانی کا راستہ قرآن میں بتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِدْ اللہ فرما رہے ہیں جو تقوی احتیار کرے گا اللہ اسے ہر تنگی سے نکالے گا اللہ وہاں سے اس کے کام بنائے گا جہاں سے وہاں و گمان بھی نہیں اللہ کام بنائے گا تم تقوی پر آؤ تم تقوی پر آؤ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن زَكَرٍ أَوْ أُنسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا اللہ فرما رہے ہیں جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے اللہ کی ذات پر یقین جنت کا یقین جہنم کا یقین آخرت کا یقین مرنے کے بعد اپنے کا یقین حساب کتاب کا یقین فرشتوں پر یقین تقدیر پر یقین ایمان کو مضبوط بنائے پھر اپنے اعمال کو اچھا بنائے اس کے عبادات صحیح ہوں اس کے اخلاق صحیح ہوں اس کے معاملات صحیح ہوں اس کی معاشرہ صحیح ہو جو اپنے ایمان اعمال کو اچھا بنائے گا اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور بھی ضرور اسے خوشیوں سے بھریوی زندگی عطا کریں حیاتِ طیبہ دیں گے پر شکور زندگی دیں گے خوشگوار زندگی دیں گے اللہ کا وعدہ ہے اور دھمکی بھی دی ہے اللہ نے قرآن میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ظنکا ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا قال کذالک تدکایاتنا فنسیتا وکذالک اليوم تمسا اللہ فرما رہے ہیں جو میرے دین سے اراز کرے گا میں اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دوں گا مال ہوگا چیزیں ہوں گی عوضے ہوں گے سکون نہیں ہوگا بڑے بڑے گھر ہوں گے سکون نہیں ہوگا دس لاکھ کا بیڈ ہوگا مزے کی نیند نہیں ہوگی دوائیاں ہوں گی صحت نہیں ہوگی ہاں لاکھوں کرون روپے شادیوں پر خرچ ہوں گے لیکن گھر آباد نہیں ہوں گے محبتیں نہیں ہوں گی یہ اللہ نے دھمکی بھی ہے جب میرے دین سے اراز کرے گا جب نمازوں میں غفلت رمضان ہے روزوں میں غفلت قرآن سے غفلت اللہ سے غفلت دین سے غفلت تو کیا ہوگا پھر کہ اللہ فرماتے ہیں میں زندگی کو تنگ کر دوں گا یہ تو دنیا میں پریشانیاں بیچینیاں مسائل گرگر مسائلستان بنے گا گرگر مسائلستان بنے گا نہیں ہے بیلی میں انہ فرت ہے بھائی بھائی میں جگڑے ہاں اور پھر کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو اندہ کر کے اٹھاؤں گا وہ کہے گا کہ اللہ میں تو آنکھوں والا تھا مجھے اندہ کیوں کر دیا اللہ فرمائیں کہ تجھے میری باتیں سنائی جاتی تھی میری آیات سنائی جاتی تھی تو سنتا نہیں تھا آج میں تیری نہیں سنتا